کی روایت رہی ہے کہ کسی بھی پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا جاتا ہے اور اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے ہم آج کے پروگرام کا آغاز بھی تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں جس کے لیے میں انساری ہاؤس کے طالب میں علم دلشار احمد اور سیدین ہاؤس کی طالبہ سیدہ عائشہ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن مجید سے محفل کا آغاز کریں قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم قرآن مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا تو پڑھتا رہے تیرہ رب بڑے کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا سچ موچ انسان تو آپ اسے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے رب کو اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے شکریہ 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 روحیف ظاہمائید دکٹری محمد سی رجید کمار، اڈ pots اپنید، ایز ساکتھوڈیز اکتھوڈیر سے پرامنے مقارنے کا چالی پر دکٹری که پرورد نواتمی روحیف ظاہمائمت جمعہمائید دکٹری کوئید بھی ساکتہ تو ہوتا ہاتھ ساکوٹ طلال للاس میں مطلع ہی مطلعہ ہلے زمان گوہ استود نشاط ساکوٹ نشاط ساکوٹی آسان شاید جز ابiaoرفان اور استعمال کے بعد شامل کرکشا احسان ساad جن épisode必وتیٰ ایسان مجد کیجورد تالترنت اللہ علیہ وسلم سائنس ایستی ایسے ایسی شیلیدی شنو جوارد کارڈلی 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 کارڈلیٹا سری ویچی ملتا ہے اور محمد ملتا ہے ہمارا میں آپ رو بارای معلوم ہے بلک میں بات شامل سی اونان اسم روgon سون معلوم ہمیں استرات ج tiene اسمت جاہاں جنب عزمان جاہاں اسمت جاہاں اسمت جاہاں اسمت جاہاں اسمت جاہاں اسمت جاہاں اسمت جاہاں حکم عزمان 97 analyst عزمان m and PHD level she has translated a number of Urdu and Hindi poetry and prose into English that is not all she is also a published poet and two of our poems have been published and anniversary of The shutting number of three marking. So we start preparing it would be like showing tender to the sun so another i would it like to introduce the judge thank you verse natürlich he is currently consultant at the centre for distance and open learning at diamia media islamia he has served as vice chairman of urdu academy and professor and head of the department of urdu at jamia media islamia he has over 27 years of experience in post-graduate teaching and research. He offers widely acclaimed expertise in Urdu poetry and criticism. He has been awarded by many awards like Galeb Award in 2019, Sir Sayyad Award in 2008, Hosh Muttabadi Award in 1998. ہم تے دل سے Sir آپ کا ہمارے program میں I invite all the three judges and I welcome all the three judges. Thank you very much for One second, Govind. Sorry, آپ کو disturb کر رہے ہیں. ہماری شہر پر رسول صاحب ابھی کسی وجہ سے جوڑ نہیں پا رہے ہیں. تو ہماری اپنی بہت پیاری آپ سب جانتے ہیں. پروفیسر کورچیت اور جو شائرہ بھی ہیں. ان کو ہم نے یہ زہمت دی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ یہاں پر as judge شامل ہوں. تو I welcome you, Gurdjit, on the behalf of our department. Very hearty welcome to you for coming in. I welcome Gurdjit, ma'am. And it would be an insult to the program if I introduce Gurdjit, ma'am to all of us. So without introducing because she doesn't need any kind of introduction I would like to start the program but before that I would like to ask Azra for the introduction of Ansari House. Azra, over to you. As-salamu alaykum and I would like to go to I would like to کے طور پر سن انیس سو ارتیس سے سن انیس سو ستاون تک ذمہ داری نے بہائی میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آپ ان لوگوں میں شامل تھے جن لوگوں نے فقط بیچ سار تک فقط ایک سو پچاس روپے مہانہ اپنی خدمات جامعہ کو انجام دینے کا اہد کیا تعلیمی مضامین پر آپ کی کتابیں بھی ہیں جن میں چند کتابوں کے نام یہ ہیں تعلیم اور سماج تعلیم ہندوستان کی مسلم اہل حکومت میں ہندوستانی تعلیم اور اس کے مسائل اور گانی جی کی تعلیمی خیالات اس کے علاوہ مزید کتابیں بھی آپ کے دوسرے مضامین پر ہیں آپ کو تعلیم سے بہت محبت تھی خاص کر آپ بچوں کی تعلیم کو لے کر بہت فکر مند رہا کرتے تھے یہی وجہ رہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں ایک اسکول قائم کیا نور نگر کے علاقے میں ایک کنڈر گارڈن نامی اسکول آپ ہی کی قیام کردہ اسکول ہے جو کی اب نیو ایرہ کے نام سے مشہور ہے اور آپ کے عظیم کاموں میں سے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ایک خوبصورت مسجد بھی ہے جو کی آپ کے زیر و نگرانی تعمیر ہوئی دنیا میں بہت سے ایسی شخصیتیں ہیں جو اب تو ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن اپنے کام کی بدولت ابھی بھی ہمارے دلوں میں ہمارے بیچ موجود ہیں آپ کو خیر و عقیدت پیش کرنے کے لیے Department of Teacher Training and Non-Formal Education نے اپنے ایک ہاؤس کو آپ کے نام سے موصوم کیا ہے میں اسی ہاؤس کا ایک نمائندہ ہو میں اپنی بات کو چند اشار کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گی جنہیں اب گردش افلاح پیدا کر نہیں سکتی جنہیں اب گردش افلاح پیدا کر نہیں سکتی کچھ ایسی ہستیاں بھی دفن ہیں غورِ غریبہ میں بہت بہت شکریہ جنہ سکتی کچھ اپنے خیر کرنے کی اس کی بہت شروع خوند ہے جنہیں ایسی ہانی اپنے صلیہ خاندین کو پتیار کرنے کے لیے سیدین کے لیے دن سوالی ہاؤس خیر سوالی ہاؤس خوناد جب جب جنہیں خوناد 所以 اس ایدین artillery اور ہاؤس خوناد ہے خوناد سوالی ہاؤس موسیقی 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 مجھے لیپا اس کے بارے کے خاص طور پر ہم اسے کے لئے بھی شد سب بنے کیا برمائی اعجاب تستخدم لتا مجھے سیستک چینائے اور جدین تابقید برمائی اکبال، پانچانچانچانچھ رئی ویڈیو ڈیو مہاتمہ گاندھی اور وہ سوڈیویٰ اقعائق بکراب براہ مجھے استیجوری بیرے پر ایک اینجوری خیال اور اکبال لازمی ان سیئے وہای نموں پاری کچھ جوجہ حạtی قائے جس طرقا hoc جامعار کو برسان چجا؟ شب باری کے لئے detector معروف شما میں اتحوار جوائے ب coloured لائے مجھےیں شبders کے سعدے اسحادو ode well to you there will be 3 boys from each house in Hindi Urdu and English in all 24 boys by 24 students second there will be one standby from each house in respective medium just in case network or technical error arises third participants must start their recitation by saying the title of the poem اور ایغای نام نام پیوٹیسی کا دیگر کیبا تنمید آجتے چیز انگیشت کرنے کے بعد پورا وقتی میں جلا نام پیوٹیسی کا اینٹر سی بیانٹ آجتر پر طور کمید کی ریستر کمیدی آجتر تیر خورتن اينٹر ثانتر است نام پیوٹیسی سوال پیوٹی ایر پیوٹیسی کا ایر بیتی یک کنید پیوٹیسی کا ایر ایر اسپیوٹی سوال پیوٹیسی کا ایر اسپیدی 7. At the time of presentation, the participants must keep the mic and camera on. 8. You have to recite. You have to recite not to sing poetry. This has to be keep in mind that you have to recite not to sing poetry. 9. Reverse order of sequence will be followed in calling out the house participants. 10. We will go from Zakir house to Ajmal house in the event. Last, most important, decision of judges will be final and binding. So, I would like to again reiterate that remember that your time starts as soon as you start speaking. So, as the sequence is already revealed that we are going from in the reverse order of the sequence from Zakir house to Ansari and Ajmal. So, now I am going to tell you the judging and evaluation criteria. So, we have 5 points in that. So, choice of standard poetry would carry 10 marks. Gestures and expressions would again carry 10 marks. So, voice where clarity, audibility, rendition, ability to convey emotions and tunefulness that would again carry 10 marks. اس کے منت Technically شما ہے کچھا عزرہ اس میں نے 3分س لیتا ہے ا�امتی لئے اتş pretty so time limit would carry 10 marks so samayi seema ka palan is 10 angk and overall presentation would again carry 10 marks so overall the competition consists of 50 marks so uh samagar prastuti is 10 angk so at last i would say that the spirit of participation is more important than winning so perform well enjoy your performances and do well and best of luck all the participants thank you so now you can start the hindi uh تو چلیے اب ہم اس پروگرام کے اصل مقصد کی اور چلتے ہیں جو ہے پویٹری کمپیٹیشن جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کا یہ پویٹری کمپیٹیشن سیلے سانی ہوگا جانتے ہیں کہ آج کا یہ پویٹری کمپیٹیشن سیلے سانی ہوگا جس میں ہندی انگریزی اور اردو میں آشار پڑھے جائیں گے تو میں پروگرام کا آرم ہندی کویٹا سے کروں گی جس کے لیے میں سب سے پہلے زاکر ہاؤس سے ترو کپور کو آمنترت کرنا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنی کویٹا پرستر کریں جی موسیقی موسیقی اور سنیست بیٹری کم پروگا جانتے ہیں موسیقی 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 مجھے رہا ہمارا 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 ہے مجھے رہا ہمارا ہے سکل دیش میں خالا ہمارا ہے دلی میں خالا ہمارا ہے دلی میں روشنی شیش بھارت میں اندالا مقمل کے بردوں کے باہر مقمل کے بردوں کے باہر کیوں کھڑا ہے آج بھی مرگر شاہ سب کا بھاگ یہ دبا رکھا کس میں اپنے کچھ رہے ہیں اس پر کیسی جو میں تھا بنی بندنی سامرشیش ہے سامرشیش ہے اس سرات کو ستے بنانا ہوگا اسے ستواں پہنچانا ہوگا بھائٹی ملوک میں ایک پتہ کھڑے ہوئے ہیں گوگا کا پتھروں کے صرف کے چچچو پڑے ہیں کہہ تو ان سے چکے ہیں کہہ تو ان سے چکے ہیں تو چگ میں یش پاہیں گوی اگرسی کا ملوک میرا تو اسے بھی کے چارا کیا ابھیر منز بکش ہوگا ابھیر منز بکش ہوگا جاندھی کا بیرد ہے جو ہرپر چمکار ہیں انتار ان کا ہرنا ہوگا موسیقی 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 تائم موور تارو تارو کی آواز کیا مجھ تک صحیح سے نہیں آئی یا آپ سب کے پاس بھی ایسی ہی آواز آ رہی تھی کلیر نہیں ہوئی ووائس بیچ پہ ان کی آوڈیو بریک ہو رہی تھی جی بیچ میں انٹرپٹ کر دیں گے اگر آواز نہیں آ رہی ہوگی تو بیچ میں انٹرپٹ کر دیں گے اگر آڈیو بریک ہو رہی ہے پاکڑک کر دیں گے یا آپ سب کے پاس انٹرپٹ کر دیں گے ہفارم خوش تکک انٹرپٹ اگر آڈے کے ساتھ بگو جاورے کاری پاکڑک کر دیں گے، انٹرپٹ کنید ہماریک موورد کو بربی کردی ہیں سارے پارٹسپنٹ سے یہ درقواس ہے کہ وہ اس جگہ ہی سے پرپاؤن کریں جہاں سے انٹرنیٹ کا ایکسس بہت اچھے سے ہو اور تاکہ یہ اپنے پر پائیں اور ہم اب سیادین ہاؤس کی طرف بڑھتے چلیں گے وہاں سے ہم پونم کماری کو بلانا چاہیں گے پونم کماری کیا میری ویڈیو اور آڈیو کلیئر ہے کیا میری ویڈیو اور آڈیو کلیئر ہے آپ کیوں ڈیو نہیں آرہی ہے پہ آواز کلیر ہے پونم آپ کی ویڈیو تو نہیں ہے میم اب ویڈیو کلیئر ہے جی آپ کو ویڈیو کلیئر ہے اور سارے پارٹسپنٹ سے پیسے آئی ویڈ لائک تو معلی کی ویڈیو انسانو سارے پارٹسپنٹ سے پیسے آئی وڈ ڈاکیر ہاؤس سے ویڈیو ہاؤس سیاہدین ہاؤس آئیگے پھر نہرو ہاؤس گاندی آزاد آنسارین آجمر میں سیدین ہاؤس کا پرتینت کرتے ہوئے اپنی قویتہ بچے کام پر جا رہے ہیں کا کام پر پاٹ کرنے جا رہی ہیں جس کے رجیتا ہے ہندی کے سو پرسید قوی کچنکار راجیش جوشی جی کوہرے سے ڈھکی سڑک پر بچے کام پر جا رہے ہیں صبح صبح بچے کام پر جا رہے ہیں کوہرے سے ڈھکی سڑک پر صبح صبح بچے کام پر جا رہے ہیں ہمارے سمیں کی سب سے بھیانک پنگٹی ہے یہ ہے ہمارے سمیں کی سب سے بھیانک پنگٹی ہے یہ ہے بھیانک ہے اسے ویورن کی طرح لکھا جانا بھیانک ہے اسے ویورن کی طرح لکھا جانا لکھا جانا چاہیے اسے ایک سوال کی طرح لکھا جانا چاہیے اسے ایک سوال کی طرح کام پر کیوں جا رہے ہیں بچے ہمارے سمیے کی سب سے بھیان پنگٹی ہے یہ ہے بچے کام پر کیوں جا رہے ہیں کیا انترکش میں گر گئی ہے ساری گیندے کیا انترکش میں گر گئی ہے ساری گیندے کیا دین کونے کھا لیا ہے ساری لنگ پرنگی کتابوں کو کیا کالے پہاڑ کے نیچے دب گئی ہے ساری عمارتیں کیا کالے پہاڑ کے نیچے دب گئی ہے ساری عمارتیں سارے کھلونے کیا کسی بھکم کے نیچے ڈھہ گئی ہے ساری مطرسوں کی عمارتیں کیا سارے میدان سارے بگیچے سارے آنگن ختم ہو گئے ہیں ایک آئیک کیا سارے میدان سارے بگیچے سارے آنگن ختم ہو گئے ہیں ایک آئیک تو پھر بچا ہی کیا ہے اس دنیا میں تو پھر بچا ہی کیا ہے اس دنیا میں کتنا بھیانک بھیانک ہوتا اگر ایسا ہوتا کتنا بھیانک ہوتا اگر ایسا ہوتا بھیانک ہے بھیانک ہے لیکن بھیانک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ہے ساری چیزیں حسبے معمول بھیانک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ ہے ساری چیزیں حسبے معمول پر دنیا کی ہجاروں سڑکوں سے گجرتے ہوئے بچے بھیانک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ یہ ہے ہی ساری چیجیں حسوے معمول پر دنیا کی ہجاری سڑکوں سے گجردے ہوئے بچے شوٹے سڑ بچے کام پر جا رہے ہیں کام پر جا رہے ہیں دانیوار thank you Poonam now our next participant is Raheel from Nehru house میرا ویڈیو آنے ہم سب ہی اپنی جیون میں کسی نہ کسی سے کبھی ملتے ہیں کبھی بچھڑتے ہیں کبھی سو کھاتے ہیں ہمارے جیون میں تو کبھی دوک ہوتے ہیں تو ہمیں ان سب سے کس طریقے سے نکلنا ہے ان سب چیزوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے تو اس کے بارے میں کچھ اپنی بنکیوں میں حریباً ترائے بچھنے کی راہل آپ مجھے بتائیں نہیں آپ کونسے ہاؤسیں ہیں جی میں نہرو ہاؤس ہوں میم ٹھیک ہے میم کہکشہ میم آپ کو میں بتانا چاہوں گا سب سے پہلے ہمارے زاکر ہاؤس آئیں گے اس کے بعد سیدین ہاؤس پھر نہرو ہاؤس پھر مجیب ہاؤس پھر گاندی ہاؤس پھر آزاد ہاؤس پھر انساری ہاؤس اور پھر اجمل ہاؤس ہاؤس پھر ہاؤس جی جی اور سب سے لوگوں سے درپاس ہے کہ سب اپنا مائی کو آپ رکھیں جب پر پر فارمیس چل رہتا ہے ٹھیک ہے راہل آپ شروع پر مجھے باتا دیں مجیب ہاؤس کونسے نمبر پر ہیں مجیب ہاؤس چوتھے نمبر پر پہلے نمبر پہ زاکر ہاؤس پھر نہرو ہاؤس چوتھے نمبر پہ مجیب ہاؤس پانچ میں نمبر پہ گاندی ہاؤس ہے جی چھتے نمبر پر ہیں آزاد ہاؤس ساتھ میں نمبر پر میں انساری ہاؤس اور آٹھ میں نمبر پر میں آجمل ہاؤس ٹھیک ہے تینٹ یوں راہل آپ شروع کر سکتے ہیں آپ کا ٹائم آپ کے بولتے ہی شروع ہو جائے گا موسیقی راہیل آپ کو میری آواز آ رہی ہے نہرو ہاؤس سے ہیں HR please take note of this اور ایلس will have to call the stand by of نہرو ہاؤس راہیل آواز آپ کو آ رہی ہے نہرو ہاؤس سے CR HR CR کوئی بھی ہے نا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ نہیں ہے تو ہم کر stand by کو بلائیں راہیل آپ کو سکتے ہیں موسیقی راہیل آپ کو سکتے ہیں اس نے برییک ہو رہی ہے راہل کی طرف سے جو ہے نیٹ وکی شو اور ٹیکنیکل ایشو آرہا ہے تو اگر نیرو ہاؤس سے جو سٹینڈ بائی ہیں وہ آنا چاہے تو کریں کو نیرو ہاتھ راہے جو سٹینڈ بائی ہیں مصلا بکم ہے ہوتے ہیں راہل ہے تو خیو کاعن کیا ہوتا؟ میرے پروز پر کے لئے مرحبا سایت کرنے باستان مرحبا ستاکتے ہیں جی راہل ستاکتے ہیں جی راہل اب آپ کی آواز آ رہی ہے اگر میرا کیمرا ہون نہیں ہے تو ابھی میرا کیمرا ہون نہیں ہو رہا ہے تو میں اس طریقے سے اسٹارٹ کر دوں آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتی راہل آپ سٹینڈ بائی کو کرنے دیجئے یا بعد میں کریے اگر میں بات میں کر لیتا آپ کو مجھرے دیجئے آپ کو مجھرے دیجئے پر ہی رہا کی طرح دیجئے آپ کو ورزدیت کرنے کی طرح مجھرے میرا کیمرا ہلائی اسے گر دیجئے نوشارد پیز پر فارم فارم سیمیونی آم passion ترشکی نوشارد س tryna میرا جو طاپک میرے پورمہ کچھ شِرشک شبیت گئی سبات گئی نوشارد اپکی پیکچہ ویزیبل نہیں ہے امی میں ویزبل نہیں ہوں جی نہیں ہوں اگلہ سکتا ہے مجھے پیچھے رکھتا ہے جو چکے پیکچھے اور ہمیں پیچھے پیچھے رکھیں لاشاء نشاء دکھے اوپنی بنا پیچھے رکھیں منشاء صفتaway اگر یک کریمے کیا، ٹا ہے، تو یہاں южی آاتی تصحت لی Начxکوچن Holding بہترینے والا مجموع بحبت اگر режنگ کو 즈ز وی اور امید خلال مارک sogenaniel شاہم تین immobil کے سهل کو بود ویڈی candid علیہ کے نا web ہمیں نے باد کارم destination مbedیل جا ہے تو آپ میں ہم آگے چل سکتے ہیں اگر وہ اس طریقے 30 سیکنڈ کے اندر اگر وہ اپنا آپ شروع کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہا ہم آگے بڑھیں گے آپ کو میرا ویڈیو دکھا ہے آپ کو میرا ویڈیو دکھا ہے جی راہل آ رہا ہے سٹارٹ کر دیوں کہ ہمیں جو سکتوک ہے اور تیسی چیز کی بجا سے ہم پیچھے راہل راہل آپ کے ویڈیو دکھا ہے 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 آپ کے ویڈیو دکھا ہے آپ کے ویڈیو دکھا ہے مانے جھ پانچھا ہے اسی طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگر نہیں پڑھ رہے ہیں راہیل اور نوشاد آپ کو میں ایک چانس پر سے دے رہا ہوں اگر نہیں ہوگا ہم مجیب ہاؤس کی طرف بڑھیں گے اور اس کو ڈسکوالیفیکیشن مانا جائے گا اور باقی ججز اپنا کر سکتے ہیں تو راہل اگر آپ نہیں ہو رہا ہے تو میں نوشاد کو موقع دے رہا ہوں شروع کر سکتے ہیں ایک پوائنٹ میں یہاں پہ کلیر کر دوں جب آپ کو موقع نہیں دیں گے اس سے بہت ڈسٹرونس ہوگا آپ کو ان کو علوم ہوگی تو یہ اس کا آگے میں لکھا ہے ہریون سوائے بچن نے تو انہیں کی میں کبھیتہ پرسطس کرنے جاروں آپ کے سمکس جیون میں ایک ستارہ تھا مانا وہ بہت پیارا تھا وہ ہے ڈوب گیا تو ڈوب گیا امبر کے آنن کو دیکھو کتنے اس کے تارے ٹوٹے کتنے اس کے پیارے چھوٹے جو چھوٹے گیا پھر کہاں ملے پر بولو ٹوٹے تارے پر کب برشوک مناتا ہے جو بیت گئی سو بات گئی جو بیت گئی سو بات گئی جیون میں اگہ تھا ایک کسوم تھے اس پر نت نچھاور تم وہ سوک گیا تو سوک گیا مدھون کی چھاتی کو دیکھو سوکھی کتنی اس کی کلیاں مرجائی کتنی ولیہ جو مرجائی پھر کہاں کھلی پر بولو سوکھے پھولو پر کب مدھون شوک مچا کب مدھون شور مچاتا ہے جو بیت گئی سو بات گئی جیون میں مدھون کا پیالا تھا مردو مٹی کے بنے ہوئے مردو مٹی کے بنے ہوئے مدھو گھٹ پھوٹا ہی کرتے ہیں لگو جی بن لے کر آئے ہیں پیالے ٹوپا ہی کرتے ہیں پھر بھی مدیرہ لے کے اندر مدھو کے گھٹ ہے مدھو پیالے ہیں جو ماں دکھتا کے مارے ہیں پھر بھی مدھو لٹا ہی کرتے ہیں وہ کچھا پینے والا ہے جس کی ممتہ گھٹ پیالوں پر جو مدھو سے جلا ہوا کب روتا ہے چلاتا ہے جو بیت گئی سو بات گئی جو بیت گئی سو بات گئی جو بیت گئی سو بات گئی ڈھینکی سو مچ آپ سبھی کا مجھے سننے کے لیے بہت بہت دھنیوار دھنیوار میں مجیب آس سے بلانا چاہوں گا شغوفی کو مجیب آس سے ہلو آواز آ رہی ہے شغوفی ہلو ایبریون میرے نام شغوفی ہے اور میں مجیب آس سے ہوں آج میں آپ کے سامنے ہندی ہندی کی ایک قویتہ پرسطوط کرنے جا رہی ہوں جس کے سیشک ہے تم مجھ کو کب تک روکوں گے یہ قویتہ وکاس بانسل صاحب کی ہے اس کے پہلے میں کچھ لائنیں آپ کے سامنے سنانا چاہوں گی کھول دے پنکھ میرے کہتا ہے پرندہ کھول دے پنکھ میرے کہتا ہے پرندہ ابھی اور اڑنا باقی ہے جمین جمین نہیں آباز نہیں آری کل شاگوفی آپ کا وقت چل رہا بولتے رہی ہے جمین نہیں ہے منزل میری زمین نہیں ہے منزل میری ابھی تو پورا آسمان باقی ہے میری جو یہ قویتہ ہے میں وہاں مہیلاو کے لئے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج کے یوگ میں جس میں مہیلاو کو سمیدھان میں کئی ادھکار دیئے گئے ہیں آج مہیلاو اکاسیل بھارت میں بھارت کو وکسید بنانے میں یوگدان دیتی ہے پرندہ پھر بھی انہیں کئی بار الگ الگ روپوں میں پرتاڑیت کیا جاتا ہے رتھا ان کے ادھکاروں کا ہنن کیا جاتا ہے کہیں گھر کہیں پریوار تو کہیں سماج دوارا مہیلاو پر پرتیبند لگایا جاتا ہے کبھی وادو تو کبھی بندھنوں میں روکا جاتا ہے پرندہ مہیلاو شکتی ہے جو ہر جنجیروں کو توڑ کر اپنے سپنوں کو ساکار کرتی ہے اب میں اپنے قویتہ کبھی بات کرتی ہوں دل میں ہے ارمان یہی کچھ کر جائیں کچھ کر جائیں سورج سا تیج نہیں مجھ میں دیپک سا جلتا دیکھو گے سورج سا تیج نہیں مجھ میں دیپک سا جلتا دیکھو گے آپنی حد روشن کرنے سے تم مجھ کو کب تک رہو گی تم مجھ کو کب تک رہو گے میں اس مارٹی کا عوรکش نہیں جس کو ندیوں نے سیچا ہے میں اس مارٹی کا عوรکش نہیں جس کو ندیوں نے سیچا ہے بنجر مارٹی میں پل کر میں نے مرتیوں سے جیون کھیچا ہے میں پتھر پر لکھی 입بارت هوں میں میں پتھر پر لکھی عبارت ہوں، شیشے سے کب تک توڑوں گے مٹنے والا میں نام نہیں، تم مجھ کو کب تک روکو گے اس جگ میں جتنے ظلم نہیں، اتنے سہنی کی طاقت ہے تانوں کے شور میں رہ کر سچ کہنے کی عادت ہے میں ساغر سے بھی گہرا ہوں، تم کتنے کانکڑ فیک ہوگے چن چن کر آگے بڑھوں گا میں، تم مجھ کو کب تک روکو گے جھک جھک کر سیدھا کھڑا ہوا، اب پھر جھکنے کا شوق نہیں اپنے ہی ہاتھوں رچہ سویم، تم سے مٹنے کا خوف نہیں تم حالاتوں کی بھٹی میں جب جب بھی مجھ کو جھوکو گے تم حالاتوں کی بھٹی میں جب جب بھی مجھ کو جھوکو گے تم مجھ کو کب تک تم حالاتوں کی بھٹی میں جب بھی مجھ کو جھوکو گے ٹائم اپ ٹھینک یو شگوفی اب میں گاندھی ہاؤس سے کماری پریتی کو بلانا چاہوں گی کماری پریتی نہیں ایویلیبل ہے تو سٹینڈ بائی ہمارا سوائلہ پریزنٹ کریں گی سوائلہ کی ویڈیو ویڈیو ہے پلیز کاننفرم نئی ان کی ویڈیو نہیں ہے ویڈیو نہیں ہاری نئی نہیں ہے ویڈیو ہے ویڈیو اور جو مائک ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے تو میں اب میرے فون سے پریزنٹ کر رہی ہے اس بائی دنیم اف کماری سوائلہ ایڈ میری سوائلہ ایڈ میری سوائلہ ایڈ میری سوائلہ جو سپیکر ہے وہ شیرک کے نام سے آئی رہا جی اسلام علیکم نمسکار آداب سشیہ کال میں کماری سوائلہ بیٹ پرثم ورسے آج آپ سبی کے سمجھ گاندھی ہاؤس کی اور سے شری سوارگیہ اڈل بہاری باج پیجی کی دو انوبوتیاں گیت نہیں گاتا ہوں اور گیت نیا گاتا ہوں پرستک کرنے جا رہی ہے بے نکاب چہرے ہیں بے نکاب چہرے ہیں داگ بڑے گہرے ہیں ٹوٹتا تلسم آج سچ سے بھیکھاتا ہوں تلسم کا ارث ہوتا ہے جادو ٹوٹتا تلسم آج سچ سے بھیکھاتا ہوں گیت نہیں گاتا ہوں گیت نہیں گاتا ہوں گیت نہیں گاتا ہوں لگی کچھ ایسی نظر بکھرا شیششا شہر لگی کچھ ایسی نظر بکھرا شیششا شہر اپنوں کے میلے میں اپنوں کے میلے میں میت نہیں پاتا میت کار خود موسیقی 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 اور بڑھ رہے ہیں جہاں ہماری سمجھے دنیاں اور بھاونائیں شننے ہوتی جا رہے ہیں تو میں آج کی سمیہ میں پرساندک بانگتی ہوئی قویتہ افتار سنگھ سندھو کی یعنی پاش کی قویتہ سب سے خطرناک کا پاتھن کرنے جا رہے ہیں محنت کی لور سب سے خطرناک نہیں ہو پولیس کی مار سب سے خطرناک نہیں ہو قداری اور لوگ پی مٹھی سب سے خطرناک نہیں بیٹھے بٹھائے پکڑے جانا برا تو ہے پر سہمی سچک میں چکڑے جانا برا تو ہے پر سب سے خطرناک نہیں ہو کپٹ کی شور میں سہی ہوتے ہوئے دب جانا جبنوں کی لاؤں میں پڑھنا مٹھیا بھیج کر بس وقت نکال لیڈا برا تو ہے پر سب سے خطرناک نہیں ہوتا سب سے خطرناک ہوتا ہے مردہ شانٹی سے بھر جانا تڑپ کا نا ہونا رکی ہوتی ہے سب سے خطرناک وہ آنکھ ہوتی ہے جس کی نظرے دنیا کو محبت سے چھومنا پھول جاتی ہے ایک تھٹیا دھرا کے قرم میں کہیں کھو جاتی ہے سب سے خطرناک گیت ہوتا ہے جو مرسیے کی تنہا پڑھا جاتا ہے گنڈوں کی تنہا اکڑتا ہے سب سے خطرناک وہ چاند ہوتا ہے جو بیران ہوئے آگن میں روز چڑھتا ہے لیکن آپ کی نظروں میں مرس کی تنہا نہیں لگتا محنت کی لوٹ سب سے خطرناک نہیں ہوتی پھولس کی مار سب سے خطرناک نہیں ہوتی گرداری اور لوگ کی مٹھی سب سے خطرناک نہیں ہوتی سب سے خطرناک ہوتا ہے ہمارے سپنوں کا مر جاند سب سے time up thank you Hiba اب میں انساری ہاؤس سے ریا خان کو بلانا چاہوں گا اسلام علیکم ہمارے سب سے خطرناک ہوتا ہے میں نے یہاں ہمارے سب سے خطرناک ہوتا ہے ہمارے سب سے خطرناک ہوتا ہے اور دنیا کو خطرناک ہوتا ہے ساہتر کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جانے والے کبھی ہریوال شرائب بچن جی کی پرسند قویتہ آدم پری چلے گا کبھی اس میں تمام آشاں اور نیراشاں سے اوپر اٹھ کر جیون کو جینے کی شیلی بتا رہے ہیں میں جگ جیون کا بھار لیے مجھے آواز نہیں آرہی ہے جی جیون میں خیار لیے ہلو کبھی اسے آواز بھی آپ نے ویڈیو بھی کلے لیں کہہ کشا ساتھ میں آواز تو بہت ساہاں آرہی ہے مجھے آواز بھی آپ کو آواز دے ریا ایک آپ sorry to interrupt ریا جو جگ کی گان میں نے اپنے منز کا گان کیا کرتا ہوں میں جاہر میں میں بھی کلے رہا کرتا ہوں ریا کو عزرا جوہر سے جارہ ریا کو بتایے رہنے کے لئے ہم کو دوبارہ شروع کر ریا 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 میں یہ ساتھ ریا آپ سے کار کن کر رہے ہیں تک میں کہہ کشا میں آپ کو میں بتانا چاہوں گا کی سب کی طرف سے نیٹ ورک صحیح ہیں ہم سب کو بہت صحیح سے آواز آرہی ہیں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف سے ڈیو سام گلچ عرصم ٹیکنکل نیٹورک ڈیو تو اسی لیے آؐ آواز نہیں آرہی ہیں آپ کی طرف سے مطلب آواز کم آرہی ہے لیکن وہ بہت دور بیٹھی ہیں جو ڈیوائیس ڈیوائیس کو کلوز کر لیں آواز آرہی تھی لیکن ابھی میں ریا کو نہیں دیکھ سکتی ہوں آواز بھی نہیں آپ جو سٹارٹ کریں گی تو ہم لوگ چیک کریں اب مجھے آواز آرہی ہے بلکل آواز بیچ میں چلی گئی تھی سوری اس کے لیے کہ کہاں سے کیا فولت ہو کیا کوئی بات نہیں تو ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میریہ کو پھر سے دعوت دیتا ہوں کہ پھر سے وہ اپنا جو کبیلتا ہے جی ستارٹ کریں ستارٹ کر سپتے ریا آپ ستارٹ کر سپتے ریا آپ ستارٹ کر سپتے جی ریا آپ دیکھ بھی رہے ہیں آپ کے آواز بھی آ رہی ہے جی اوکے اسلام علیکم نمسکر میں ریا انساری ہاؤس سے آج آپ صدی کے بیچ دنیا کو مدھوشالہ بتا ساہتے کے دنیا میں ہمیشہ کے لیے عمر ہو جانے والے کبھی ہریوائش رائے بچن جی کی پرسد کبیتہ آدم پری چلے گا اس کبیتہ میں کبھی تمام آشاؤں کو نراشاؤں سے اوپر اٹھ کر جیون کو جینے کی شہلی بتا رہے ہیں میں جد جیون کا بھار لیے پھرتا ہوں پھر بھی جیون میں پیار لیے پھرتا ہوں پھر دیا کتنی جھنکرت جن کو چھو کر میں سات سو جے دو تار لیے پھرتا ہوں کبھی نہ ہو گیا ہے میں اس میں سرابہ پان کیا کرتا ہوں میں کبھی نہ جگتہ دھیان کیا کرتا ہوں جگہ پوچھ رہا ہوں تو جو جگتی گاہ میں نجھ اپنے من کا گان کیا کرتا ہوں ہے یہ اپنے سنسار نہ مجھ کو بھارا میں ستنوں کا سنسار لیے پھرتا ہوں میں جلا ہردے میں اگنی دہا کرتا ہوں سکھ دکھ دونوں میں مگن رہا کرتا ہوں جگہ بھو ساگر کرنے کو ناؤ بنائے میں بھو موجوں پر مسک بہا کرتا ہوں میں یوون کا ان ماد لیے پھرتا ہوں ان مادوں میں ساگر لیے پھرتا ہوں جو مجھ کو باہر ہسا رولاتی بھی پر میں خائے کسی کی یاد لیے پھرتا ہوں کر ید مٹے سب سکتے کسی نے جانا ناؤدہ وہی ہیں خائے جہاں پر دانا پھر موڑنا کیا جگ جو اس پر بھی سیکھے میں سیکھ رہا ہوں سیکھا گیان پھرتا ہوں میں اور جگوں سہاں کا ناؤدہ میں بنا بنا کتنے جگ روز مٹا ہوں جگ جس پرتوی پر جوڑا کرتا ہوں میں پرتی پک سے اُس پرتوی کو ٹھترا ہوں میں نے جی روزن میں راگ لیے پھرتا ہوں شیطل وانی میں آگ لیے پھرتا ہوں وہ جس پر بھوپوں کے پرساد نشاور میں اس خندر کا بھاگ لیے پھرتا ہوں میں رویا اس کو تم کہتے ہو گانا میں پھوٹ پڑا تم کہتے جھند بنانا کیوں کبھی کہہ کر انسار مجھے اپنا ہے میں دنیا کا ہوں ایک نیا دیوان میں دیوانوں کا ہی سویش لیے پھرتا ہوں میں مادت تانگی شیش لیے پھرتا ہوں جس کو سن کر جد جھوم جھکے لہرائے میں مستی کا سندگیش لیے پھرتا ہوں میں جد جیون کا بھار لیے پھرتا ہوں پھر بھی جیون میں پیار میری ویڈیو کے لئے آ رہی ہے جی آپ کے ویڈیو بھی آ رہی ہے روی شنٹر تمار کے نام سر میرا ڈیوائس ٹھوڑک خراب ہے تو میں نے کسی اور کے اس سے جوان کیا ہے تو میں شروع کرتا ہوں جی میرا نام گووین سنگھ بیسٹ اور میں ہجملہ ہوں آج میں سنانے جا رہا ہوں جو رامدھاری سنگھ ڈنکر کے ذوارہ لکھا گیا ہے جب شری کرشن ہستینپور کے دربار میں جاتے ہیں اور انتیم یاچنا لے کر جاتے ہیں اور یاچنا کا ارث صفیح ہوتا ہے کہ یدھ رک جائے اور یدھ رک جائے تو رامدھاری سنگھ ڈنکر نے اس درشی کو کچھ اس پرکار اپنی قویتہ میں پیرویا ہے کہ ورشو تک ون میں گھوم گھوم بادھا وگنوں کو چوم چوم سہ دھوپ بھام پانی پتھر پانڈو آئے کچھ اور نکھر سو بھاگنا ہر دن سوتا ہے دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے میتری کی راہ بتانے کو سب کو سمارک پر لانے کو دریو دھن کو سمجھانے کو بھیشن ودھون سے بچانے کو بھگوان ہستینپور آئے پانڈوو کا سندیشہ لائے اور کہا دو نیا اگر تو آدھا دو دو نیا اگر تو آدھا دو یا اس میں بھی گھر بادہ ہو تو دے دو کیول پانچ گرام رکھو اپنی دھرتی تمام ہم وہیں خوشی سے کھائیں گے پریجن پرسین اٹھائیں گے پردریو دھنوہ بھی دے نہ سکا پردریو دھنوہ بھی دے نہ سکا آشیش سماج کی میں نہ سکا اُلٹے ہری کو باندھنے چلا جو تھا ساد سادھنے چلا جب ناشمن اس پر چھاتا ہے پہلے ویویک مر جاتا ہے ہری نے بھی شڑھنکار کیا اپنا سروپ وستار کیا ڈگمگ ڈگمگ ڈگج دولے بھگوان کو پتہ ہو کر بولے تو جنجیر بڑھا کر سادھ مجھے ہاں ہاں دوریو دن باندھ مجھے یہ دیکھ گگن مجھ میں لے ہے یہ دیکھ پون مجھ میں لے ہے مجھ میں ویلین جنگکار سکل مجھ میں لے ہے سنگکار سکل امرت وفولتا ہے مجھ میں سانہار جھولتا ہے مجھ میں درگ ہو تو درش آکانڈ دیکھ مجھ میں سارا بھرمانڈ دیکھ چر اچر جیو جگ شرک شر نشور منشی سر جاتی امر شتکوٹی سوری شتکوٹی چندر شتکوٹی سرٹسد سندو مدر شتکوٹی وشنو بھرما مہیش شتکوٹی جشل جلپتی دھنیش شتکوٹی ردر شتکوٹی کال شتکوٹی دنڈ دھر لوک پال جنجیر دن کر سادینے ہاں ہاں دریو دن باندینے یہ دیکھ گگن مجھ میں لے ہے یہ دیکھ پون مجھ میں لے ہے مجھ میں ولین جھنکار سکل مجھ میں لے ہے سنکار سکل وہ لوک آتل پہتال دیکھ گت اور ناغتکال دیکھ یہ دیکھ جگت کا عادی سر جن یہ دیکھ مہابارت کرن مرتکو سے پٹی بھو ہے پہچانے اس میں کہا تو ہے کنتل میں شتل جال دیکھ پدھ کے نیچے پہتال دیکھ مٹھی میں تینوں کال دیکھ میرا سروپ وکرال دے سب جنم مجھ سے پاتے ہیں پھر لوٹ مجھ میں آتے ہیں جیوہ سے کڑتی جوال سگن ساسوں میں پاتا جنم پون پڑ جاتی میری درشتی جذر اس نے لگتی ہے سرشتی ادھر میں جب بھی موندتا ہوں لوچن چھا جاتا چھار اور مرن باندھنے مجھے تو آیا ہے جنجیر بڑی کہل آیا ہے یادی مجھے باندھنا چاہے من تو پہلے باندھن انتگگن سونے کو سادھنا سکتا ہے تو مجھے باندھگف سکتا ہے ہتوچن نہیں تو نے مانا میں تری کا مول نہ پہچانا تو لے اب میں بھی جاتا ہوں انتیم سنسل پہ سناتا ہوں یا چلا نہیں اب رڑ ہوگا جیوان جائے آکی مرڑ ہوگا ٹکرائیں گے نقشت نگر برسے گی بھو پر ونی پگڑ فرشیش ناغ کا ڈولے گا وکرال کال مک کھولے گا اور یو دن رڑ ہے ایسا ہوگا پھر کبھی نہیں جیسا ہوگا بھائی پر بھائی توٹیں گے وشباد بوند سے چھوٹیں گے وائس رنگا سکھوٹیں گے سو بھاگ منرشکے ایسا ہوگا ہنسا کردائی ہوگا شکریہ 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 of Hindi Poetry Competition Now we are since we have seen all the 8 performances from the 8 houses now we are moving on to English Poetry Competition so before without wasting much time I would like to call Takbir Farooqi from Zakir house Hello Yes Can you see me Gautam Yes Takbir Okay So Good afternoon everyone The poem I am going to read today is My Mother at 66 My Mother at 66 is a poem whose author is Kamla Das The writer is famous for capturing the complication of relationship between human beings This poem is one of the best example bonding in human especially especially the bond between a mother and a daughter This poem defines the fear of author of losing her mother So let's get started Driving from my parents' home to Kochi last Friday morning I saw my mother beside me Jo's open mouth her face ashen like that of a corpse and realized with pain that she was as old as she looked but soon put that thought away and looked out at a young tree sprinting the married children spilling out of their homes but after the airport security check standing a few yards away I looked again at her green pale as a laid winter's moon and fell that old familiar ache my childhood fear but all I said was see you soon amma all I did was smile and smile and smile and now to conclude this poem as mother is one of the most important human in our life without her life would be totally incomplete mother's importance will be always present no matter no matter what is your age as in reference to the poem I just recited particularly in the sense from the window the fast printing trees symbolize life youth and vitality here the poet is remembering her own childhood where in her mother was young and beautiful whereas now she's surrounded by the fear of losing her mother as a child I adamantly feeling there is no such thing as enough time with parents you never know what tomorrow holds cherish every moment with your parents and respect your parents and try to help as much as possible and put your hands together for our beautiful parents thank you so much thank you very much now I'm going to call Tasneem Reza from Sayyadeen house am I audible and visible are you able to listen yes okay good afternoon everyone I am Tasneem Reza from Sayyadeen house and today I am present here to recite a poem written by William Shakespeare and the title of the poem is all the worlds at stage this is a well known monologue penned down by William Shakespeare in his play as you like it in the year 1623 this poem explores the seven ages of human being and shows the seven and shows universal changes that takes place in a human body in their whole life according to Shakespeare the life of human beings is like a stage and the people are actors here and the poem goes on like this all the worlds a stage and all the men and women merely players they have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts his acts being seven ages at first the infant mewling and puking in the nurses arms and then the whining schoolboy with his satchel and shining mourning face creeping like snail unwillingly willingly to school and then the lover shining like furnace with a vocal ballad made to his mistress eyebrow then a soldier full of strange oaths and bearded like the pard jealous in honor sudden and quick in quarrel seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth and then the justice in fair round belly with good cap in line with eyes severe and pure the formal good full of wise saws and modern instances and so he plays his part the sex stage shifts into the lean and sleep old pantalone with spectacles on nose and pouch on side his youthful hose well shaved a world too wide for his shrunk shank and his big manly voice turning again towards pipes and vishels in his sound last scene of all that ends the strange wind full history in second childishness and mere oblivion sense teeth sense eye sense taste sense everything thank you thank you now I would like to call Sadia Khanam from Nehru house from Nehru house I would like to call Sadia Khanam hello can you all hear me yes Sadia but there is a glitch I think no Sadia you are visible and your voice is given off good afternoon everyone present here respected judges teachers and my fellow colleagues I Sadia Khanam from Nehru house is here to present you a poem titled love one another by Khalil Gibral love one another is a poem by Khalil Gibran from his great title work the prophet and the poem starts here like you were born together and together you shall be forever more you shall be together when the white wings of death scatter your days you shall be together in the silent memory of God but let there be a space in your togetherness and let the winds of heaven dance between you love one another but not make a bond of love ah let it be rather a moving sea between the shores of your soul fill each other cups but not drink from one cup give each other your bread but not eat from one loaf and sing and be joyous but yet let one be separate from each other even as the strength of a youth is alone but they cover with the same tone give your heart but not into each other's keeping for only the hand of life contain your hearts stand together but not so near as for the pillars of the temple stand apart and for the oak tree and the cypress does not grow in each other's shadow thank you very much thank you sadhya now i would like to invite nailah asim from mujib house just a second i'm making my am i visible not yet your voice is yes yes you are visible and audible start now shall i start yes yes start a pleasant afternoon to one and all i am nailah from mujib house and the poem that i'm going to do is by william shakespeare seven ages of man it's taken from the play as you like it which is almost 400 years old written all the world is a stage and all the men and women merely players they have their exits and entrances and one man in many parts and one man in his time plays many parts his acts being seven stages at first the infant mewling and puking in the nurse's arms then the whining school boy with his sash and shining morning face creeping like snail and unwilling to school and then the lover citing like furnace and a woeful ballad made to his mistress eyebrow then the soldier full of strange oath and pure like the part and one honor sudden and quick inquiry seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth and then the justice in fair round belly with good cap and line with eyes severe and beard a formal cut full of wise saws and modern instances and so he plays his part the sixth age shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side his youthful hose well saved a world too wide for his shrunk shank and his big mammal voice turning again towards the childish trebles pipes and whistles in his sound last scene of all that ends this strange eventful history is second childishness and mere of living sans teeth sans eyes sans taste and sans everything all the world is established all the million women mainly cares thank you so now I would like to call Sheena Mehak from Gandhi House am I audible and visible please confirm yes you are audible and visible my voice is clear yeah your voice is coming from Sheena Mehak and your video is coming from KM Swat okay my clarity is good please confirm my voice is clear Sheena your time has started good response please clear my voice please confirm my voice is clear or not yeah we are visible you are audible and visible okay so good afternoon everyone myself Sheena Mehak from B8 first year representing Gandhi house to recite poetry so I would like to recite a great homologue of all the world's stage from William Shakespeare so let's start all the words is stage and all the men and women merely players they have their exits and their entrances and one man in his times plays many parts his ex being seven inches at first the infant and mulling and puking in the nurses arm then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like a snail unwillingly to school and then the lover signing like furnace with a woeful bell it made his best eyebrows eyebrows and then a soldier full of a strange of and bearded like the part jealous in order sudden quake in peril seeking the proper reputation even in the cannon's mouth and then the justice the full round of belly with good cable line with eyes savior and beard of formal cut full of eyes of sword and modern instances and he's play so he's plays a part and then the sixth age shifts into the lean slipper pantaloose pockets on side full of eyes of forth with young full odds well saved and wise and then nose inside and pockets his time well saved toward a while then turning again towards childish and triple in pipe whistle and sound and shribles in pipe sun's taste sun's eyes sun's toes sense everything thank you everyone thank you thank you sheenam now i would like to call kapil kumar raki from azad house kapil i'm audible yes kapil you are audible visible too not yet visible no visible now no kapil you are not visible try it again am i visible now yes kapil you are visible and you are audible you can start ok thank you name is kapil i'm representing azad house and the poem is name poem named refugee blues by wh say this city has 10 million souls some are living in mansions and some are living in holes yet there is no place for us my dear yet there is no place for us once we had a country and we thought it fair look in the atlas and you will find it there we cannot go there now my dear you cannot go there in the churchyard there grows an old you every spring it blossoms on you old passports can't do that old passports can't do that the council banged the table and said if you got no passport you are officially dead but we are still alive my dear but we are still alive went to a committee they offered me a chair asked me politely to return next year but where shall we go my dear but where shall we go today came to a public meeting the speaker got up and said if we let them in there is still a daily bread he was talking about you and me my dear he was talking about you and me thought I heard the thunder rumbling in the sky it was Hitler over Europe saying they must die oh we were in his mind my dear we were in his mind saw a puddle in a jacket fastened with a pin saw fish swimming as if they were free only ten feet away my dear only ten feet away walked through a wood saw the birds in the trees they had no politicians as if they were singing with their ears they were not the humans my dear they were not the humans beam I saw a building with a thousand floors a thousand windows and a thousand doors not one of them was ours my dear not one of them was ours I stood on a great plain in the falling snow ten thousand soldiers marching to and fro looking for you and me my dear looking for you and me thank you thank you kapil now I would like to invite our dean from Ajmal house to come and present her poem sorry Nishat sorry to interrupt but it's time for Ansari house I would like to call Afsara from Ansari house to recite her poem hello everyone am I audible and visible yes Afsara you are audible and you are visible okay so I am stuck good afternoon respected judges teachers and dear friends I am Afsara Kapil student of BX special education enrolled in LD program and I am representing Ansari house as you all know May is the month dedicated to all the mothers around the world as mother is celebrated mother's day is celebrated on second Sunday this month I dedicate this poem to my mother and all the wonderful mothers there in the world the name of the poem is mother a cradle to hold me a sentimental poem by Maya Angelo so let me share this journey of childhood with you all in the words of Maya Angelo it is true I was created in you it is also true that you were created for me I owned your voice it was shaped and tuned to soothe me your arms were molded into a cradle to hold me to rock me the scent of your body was the air perfumed for me to breathe mother 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 during those early dearest days I did not dream that you had a large life which included me for I had a life which was only you time passed steadily and drew us apart I was unwilling I feared if I let you go you would leave me eternally we smiled at my fears saying I could not stay in your lap forever that one day you would have to stand and where would I be you smiled again I did not without warning you left me but you returned immediately we left again and returned and I admit quickly but relief did not rest with me easily each time you re-entered my world you brought assurance slowly I gained confidence you thought you know me but I did know you you thought you were watching me but I did hold you securely in my sight recording every moment memorizing your smiles tracing your frowns in your absence I rehearsed you the way you had of sinking on a breeze while I saw blade at the root of your song the way you posed your head so that the light could cast your face when you put your fingers on my hand and my hand on my arm I was blessed with a sense of health of strength and a very good fortune during the years when you knew nothing and I knew everything I loved you still condescendingly of course from my high perch of teenage wisdom I grew older and with strength to find how much knowledge you had gained and so quickly mother I have learned enough now to know I have learned nearly nothing on this day when mothers are being honored let me thank you that my selfishness ignorance and mockery did not bring you to discard me like a broken doll which has lots of favor I thank you that you still find something in me to cherish to admire to love I thank you mother I love you thank you so much everyone thank you very much now I would like to call Azmal house participants Afrin am I visible hello everyone am I visible and audible yes Afrin am I visible and audible yes Afrin you are visible and and you can start okay so good afternoon everyone my name is Afrin and I'm from B8 post here representing Ajmil house here and the title of my poem is let the light enter by Frances Ellen Watkins Harper the dying words of Goetha light more light the shadows deepen and my life is ebbing low through the windows widely open light more light before door I go softly let the balmy sunshine play around my dying bed ere the dimly lighted valley I with lonely feet must tread light more light for death is weaving shadows round my waning sight and I fearing would gaze upon him through a stream of earthly light more light not for greater gifts of genius not for thoughts more grandly bright all the time poet whispers is a prayer for light more light heats he not the gathered laurels fading slowly from his sight all the poets aspirations center in that prayer for light more light gracious savior will life's daydreams melt and vanish from the sight may our dim and longing vision then be blessed with light more light thank you very much thank you afreen so here we come to the end of our english poetry competition and ہم وہی شادی ایک لڈو کھا کے پچھتانا پڑا ہم کو تکلف واقعی اس وقت فرماتے تو اچھا تھا وہ کہاں ہے تا وہ طاقت جس پر تم کو ناز رہتا تھا جبانی پر نہ تم مسرور اتراتے تو اچھا تھا جبانی پر نہ تم مسرور اتراتے تو اچھا تھا اگر ہم کشکر میں نہ یوں آتے تو اچھا تھا کمارے زندگی بر رہے مر جاتے تو اچھا تھا شکریہ شکریہ زخط اب میں سیدین ہاؤس سے سادیق جعوید کو بلانا چاہوں سادیق جعوید ویڈیو آئی ہے آپ سب ویڈیو کو آئی آواز آ رہی ہے سیدین ہاؤس کی پر رکھتے ہیں تو میں آج نون میبراشد صاحب کی ایک مشہور نظم ہے جس کا انمان ہے زندگی سے ڈرتے ہو تو ملاحظہ فرمائیں زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں زندگی سے ڈرتے ہو آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو آدمی تو ہم بھی ہیں آدمی زبان بھی ہے آدمی بیان بھی ہے اس سے تم نہیں ڈرتے ہو حرف اور معنی کے رشتہ آئے آہن سے آدمی ہے وابستہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ اس سے تم نہیں ڈرتے ان کہی سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نہ رسائی کے بیر یا خدائی کے پھر بھی یہ سمجھتے ہو ایچ آرز مندی یہ شبہ زباں مندی حیرہ خدا مندی تم مگر کیا جانتے لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاہ مندی نور کی زباں مندی ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی عزاہ مندی روشنی سے ڈرتے ہو روشنی تو تم بھی ہو روشنی تو ہم روشنی سے ڈرتے ہو پہلے کی فصیلوں پر دیو کا جو تایا تھا پاک ہو گیا آخر رات کا لبادہ بھی پاک ہو گیا آخر خاک ہو گیا آخر ازدھاں میں انسان سے پرد کی نبا آئی ذات کی صدا آئی راہ شوق میں جائے ایک نیا جنو لکھے آدمی چھلک اٹھے آدمی آسے دے ہو شہر پھر بسے دے ہو تم ابھی سے ڈرتے ہو ہاں ابھی تو تم بھی ہو ہاں ابھی تو ہم تم ابھی سے ڈرتے ہو شکریہ سادیب اپنے نیرو ہاؤس سے ناسر کو بلانا چاہوں گی ناسر پرم نیرو ہاؤس میری آواز آرہی میری آواز آرہی میری آواز آرہی اسلام علیکم آج کے اس پویٹری ریسائٹریشن کمپیڈیشن میں میرا انوان ہے شائری کا تقدیر اور یہ شائر ہے اللہ مآیقبال شائر ہے اللہ مآیقبال جس میں ہندوستانی اور مغربی تحزیب کو یعنی مشرقی اور مغربی تحزیب کو موازنہ کرتے ہوئے اس میں دکھایا کیا ہے اور خاص طور سے ہندوستانی مسلمان جو عمل اور محنت کرنے کے بدائے اندھی تقلیت میں فسے ہوئے ہیں تو میں بلا کسی تاخیر کے شروع کرتا ہوں آپ سمات کیجئے گا زمیر مغرب ہے تاجرانہ زمیر مغرب ہے تاجرانہ زمیر مشرق ہے راہبانہ وہاں دیگرگوں ہیں لہذا لہذا یہاں بدلتا نہیں زمانہ کنار دریا خضر نے مجھ سے کہا بانداز محرمانہ سکن دری ہو قلن دری ہو یہ سب طریقے ہیں ساہرانہ یہ سب طریقے ہیں ساہرانہ حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خان کا ہی حریف اپنا سمجھ رہے ہیں مجھے خدایان خان کا ہی انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ انہیں یہ ڈر ہے کہ میرے نالوں سے شک نہ ہو سنگ آستانہ غلام قوموں کے علم و علفہ کی ہے یہی رمز آشکارہ غلام قوموں کی علم و علفہ کی ہے یہی رمز آشکارہ زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہاں بے کرانا زمین اگر تنگ ہے تو کیا ہے فضائے گردوں ہاں بے کرانا عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ میری عسیدی پہ شاخی گلنے یہ کہہ سیاد کو رولا جائے میری اسیری پر شاہ گل نے کہہ کر سیاد کو رولا جائے کہ ایسے پرسوز نغمہ کا مجھ پہ گرا نہ تھا آشیانہ شکریہ میں مسلمہ کو بلانا چاہوں گا مجھے بھاس سے مسلمہ گوٹان یہ ناصر جب ریسائٹ کر رہے تھے تو ان کا ویڈیو آپ لوگ دیکھ پا رہے تھے کیوں نہیں نہیں میں مانکہ ویڈیو ہی تھا صرف آڈیو ہی آتا جی اس میں پہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہوتا مگر ویڈیو نہیں آرہا ہے تو آپ لوگ ایک منٹ کے بعد بول دیجئے ان کو کہ آپ کا ویڈیو نہیں ہے پھر پوائنٹ نہیں رہتا ہے نا اس طرح سے بول دیجئے اس کو اسلام علیکم میری ویڈیو اور آڈیو جی آپ کی آڈیو اور ویڈیو دونہو آ رہی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مجھے بھاس سے مسلمہ آج آپ کے سامنے اپنی نظم پیش کرنے جا رہی ہوں سب سے پہلی تو میں آپ کو شاعر کے بار میں بتانا چاہوں گی کہ کیفی آزمی اردو عدب کی شاعری کی بڑی فنکار ہیں پیش خدمت میں ان کا کلام اور جس کا انبان ہے عورت دراصل یہ اردو کی سنندہ اور بیش خدمت نظموں میں سے جس میں عورت کوئی سجاوتی گڑیا نہیں ایک زندہ حقیقت ایک بابکار شخصیت سمجھا گیا ہے تو شروعات کرتے ہیں ان کی نظر پلبے ماحول میں لرزا شرر جنگ ہے آج پلبے ماحول میں شرر جنگ ہے آج حاصل وقت کے اور زیست کے یک رنگ ہے آج آبگینوں میں تپاولولائے سنگ ہے آج حسن اور عشق ہم آہم حسن اور عشق ہم آہواز و ہم آہم ہے آج جس میں جلتا ہوں جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے کہ اٹھ میری جاں میرے ساتھی چلنا ہے تجھے میرے ساتھی چلنا ہے تجھے تیرے قدموں میں ہے فردو سے تمدن کی بہار تیری نظروں پہ ہے تہذیب و ترقی کا بغا تیرے آگوش ہے گہوارے نقصوں کردار تابعے کون کر مجلسِ خلوت سے نکلنا ہے تجھے کون کر مجلسِ خلوت سے نکلنا ہے تجھے کی اٹھ میری جان میں ساتھ ہی چلنا ہے تجھے میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے تو کی بے جان کھلونوں سے بہل جاتی ہے تب کی سانسوں کی حرارت سے پدھل جاتی ہے پاؤن جس راہ میں رکھتی ہے پھزل جاتی ہے بن کے سیما بھر ایک زرف میں ڈھل جاتی ہے زیست کے زیست کے اہنی سانچ میں بھی ڈھلنا ہے تجھے کہ اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے گوشہِ گوشہِ میں سلگتی ہے چتا تیرے لیے فرض کا بھیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے کہہر ہے تیری ہر ایک نرمدہ تیرے لیے زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے دھت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے دھت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے کہ اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں تجھ میں شوہے بھی ہے بس ایک عشق فشانی ہی نہیں تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں اپنی تاریخ کا انوان بدلنا ہے تجھے اپنی تاریخ کا انوان بدلنا ہے تجھے کہ اٹھ میری جاں میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے توڑ یہ عزمی شکن دگ دگائے پن بھی توڑ تیرے خاطر ہے جو زنجیر وہ سوگن بھی توڑ توک یہ بھی ہے زمرد کا گلو بن بھی توڑ توڑ پیمانہ مردان خردمن بھی توڑ بن کے تنفان جھلکنا ہے اُبلنا ہے تجھے بن کے تنفان جھلکنا ہے اُبلنا ہے تجھے کہ اٹھ میری جاں میرے ساتھ ہی چلنا ہے تائم اپ اب میں گاندی ہاؤس سے مہک کو بلاؤں گی مہک تیرےkmnych تیرے گاناندی ہاؤس تیرے گاندی ہاؤس تیرے گاندی ہاؤس من دیشی من زیانو مہ آئی تنگ کیامرا کلیر نہیں جی مہاگ آپ ویزیبل بھی ہیں اور آرڈیبل بھی ہیں جی ٹھائنکو اسلام علیکم آداب میں ویزیبل ہوں ایک بار پھر بتا دیجئے بار جی آپ کی شاید اس لئے ایک بار آپ ویزیبل ہوتے ہیں پھر ویڈیو چلی جاتی ہے آپ کی جی ٹھیک ہے شکریہ اب آپ کو کیامرا شاید آل نئی ہے میں تو ایک بار اور چیک کر دیجئے ایک منٹ رکھیں اسلام علیکم آپ بتائیے مجھے جی اب آپ ویزیبل ہیں شروع گئی شکریہ اسلام علیکم آداب میں مہک گاندھی ہاؤس کی جانب سے آپ مام کے خدمت میں فیض احمد فیض کی ایک بہت خوبصورت نظم پاؤں سے لہو کو دھوڑا لو پیش کرنے جا رہی ہیں سمات فرمائیے نظم کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم کیا کرتے کس راہ چلتے ہم کیا کرتے کس راہ چلتے ہر راہ میں کانٹے بکھرے تھے ہم کیا کرتے کس راہ چلتے ہر راہ میں کانٹے بکھرے تھے ان رشتوں کے جو چھوٹ گئے ان رشتوں کے جو چھوٹ گئے ان صدیوں کے یارانوں کے ان صدیوں کے یارانوں کے جو ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے ہم کیا کرتے ہم کیا کرتے جس راہ چلتے جس راہ چلے جس سنت گئے جس راہ چلے جس سنت گئے یوں پاؤں لہو لہو لہان ہوئے سب دیکھنے والے کہتے تھے سب دیکھنے والے کہتے تھے یہ کسی ریت رچائی ہے سب دیکھنے والے کہتے تھے یہ کسی ریت رچائی ہے یہ مہندی کیا لگائی ہے وہ کہتے تھے کیوں کہتے بپا کا نہ حک چرچا کرتے ہو پاؤں سے لہو کو دھو ڈالو ہم کیا کرتے ہیں کس راہ چلتے ہیں راہیں یہ راہیں جب اٹ جائیں گی یہ راہیں جب اٹ جائیں گی سو راستیں اس سے پھوٹیں گے تم دل کو سنبھالو جس میں ابھی سو طرح کے نشتر ٹوٹیں گے ہم کیا کرتے ہیں کس راہ چلتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کس راہ چلتے ہیں ہرہ ہمیں کاٹے بکھرے تھے ہرہ ہمیں کاٹے بکھرے تھے ہرہ ہمیں کاٹے بکھرے تھے اب میں ازاد ہاؤس سے اب میں ازاد ہاؤس سے امداد اللہ کو بلانا چاہوں گی امداد اللہ آپ اپنی نظم سنایے اب میں ازاد ہاؤس سے امداد اللہ میں آپ کو بلانا چاہوں گا امداد اللہ میں آپ کو بلانا چاہوں گا ابھی تھے کیا تو آپ ایسا کریں نیکسٹ ہاؤس کو بلالیں میبی اس کے نیٹ پرک میں کوئی اشیو ہو جی اب میں انساری ہاؤس سے حفظہ کو بلانا چاہوں گی حفظہ آپ آئی السلام علیکم and good afternoon everyone میں حفظہ خان بیڑ first year سے انساری ہاؤس کی طرف سے آپ سب کے سامنے کیفی آزمی کی ایک انقلابی نظم پیش کرنے جا رہی ہوں جس کا انوان ہے عورت یہ نظم کسی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں لکھی گئی تھی بلکہ یہ اردو شائری کی ایک ایسی چنندہ اور بیش قیمت نظموں میں سے ایک ہے جس میں عورت کو ایک سجاوٹی گڑیا نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت اور باوقر شخصیت سمجھا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کیفی آزمی نے اس نظم میں کیا کہا ہے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے قلبِ محول میں لرزہ شررِ جنگ ہے آج حوصلِ وقت کے اور زیست کے یک رنگ ہے آج آپ گینوں میں تپا ولولائے سنگ ہے آج حسن اور عشق ہم آواز و ہم آہنگ ہے آج جس میں جلتا ہوں اسی آدھ میں جلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے تیرے قدموں میں ہے فردوسِ تمدن کی بہار تیری نظروں پہ ہے تہذیب و ترقی کا مددار تیری آغوش ہے گہوارہِ نفس و کردار تابہ کے گرد تیرے وحمتعین کا حسار کون کر مجلسِ خلوت سے نکلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے تُو کے بے جان کھلونوں سے بہل جاتی ہے تُو کے بے جان کھلونوں سے بہل جاتی ہے تپتی سانسوں کی حرارت سے پگھل جاتی ہے پاؤں جس راہ میں رکھتی ہے پھسل جاتی ہے بن کے سیماں بھر ایک زرف میں ڈھل جاتی ہے زیست کے آہنی سانچے میں بھی گھلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے زندگی جہد میں ہے سبر کے قابو میں نہیں نبزِ ہستی کا لہو کانپتے آنسوں میں نہیں اڑنے کھلنے میں ہے نکھت خمگیسوں میں نہیں جنت ایک اور ہے جو مرد کے پہلوں میں نہیں اس کی آزاد روش پر بھی مچلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے گوشے گوشے میں سلکتی ہچتا تیرے لیے گوشے گوشے میں سلکتی ہچتا تیرے لیے پرس کا بھیس بدلتی ہے قضا تیرے لیے کہر ہے تیری ہار ایک نرم ادا تیرے لیے زہر ہی زہر ہے دنیا کی ہوا تیرے لیے روت بدل ڈال اگر پھول نہ پھلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں تجھ میں شولے بھی ہیں بس عشق فشانی ہی نہیں تجھ میں شولے بھی ہیں بس عشق فشانی ہی نہیں وہ حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں تیری ہستی بھی ہے ایک چیز جوانی ہی نہیں اپنی تاریخ کا انوان بدلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے توڑ کر رسم قبط بند قدامت سے نکل توڑ کر رسم قبط بند قدامت سے نکل زوفِ عشرت سے نکل وہمِ نزاکت سے نکل نفس کے کھیچے ہوئے حلقہِ عظمت سے نکل قید بن جائے محبت تو محبت سے نکل رہ کا خان ہی کیا گل بھی کو چلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے तुपलातू नो अरस्तू है तुजहरा परवी तेरे قبضے में हैं गर्दू तेरी ठोकर में जमी हाँ उठा जल्द उठा पाय मुकद्दर से जबी मैं भी रुकने का नहीं वक भी रुकने का नहीं लड़ खड़ाएगी कहां तक कि संभलना है تجھے لڑ کھڑائے گی کہاں تک سنبھلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے شکریہ شکریہ افسر اب میں آزاد ہاؤ سے امداد اللہ کو بلاؤں گی جی امداد اللہ جی امداد آفسر کیاں گا السلام علیکم آپ اپنا کیمرا دیکھ لیجئے چیک کر لیجئے ایک بار امداد اپنا ایک بار جو کیمرا ہے ایک بار پھر سے چیک کر لیجئے یہ اون ہے آپ کی طرف سے کی نہیں یہ آنے جی امداد آپ کا کیمرا آن ہے آپ کی وائس بھی آ رہی شروع کر سکتے آپ مہترم مہترم اصاز اکرام اور جس صاحبان اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ good afternoon میں آزاد ہاؤس کی طرف سے آپ لوگ کے سامنے ایک احمد فراظ صاحب کی ایک ریزل پیش کرنا چاہتا ہوں ملائدہ فرمائیں امداد آپ اپنا کیمرا کھولیے یا ریزل پیش کرنا چاہتا ہوں ریزل پیش کرنا چاہتا ہوں سبری گرام امداد اب اب یہ دیکھے تھے تم شروع کرو ملائد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیمرا کھول کے پڑھیے ملائد 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 آپ کی ملائد 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 ایک ملائد سامینِ کرام میں ابو بکر صدیق اجمل ہاؤس سے آپ لوگوں کے سامنے صاحب لدیانوی کی نظر اے شریف انسانوں پیش کرنے جا رہا ہوں جو صاحب لدیانوی نے ہندوستان اور پاکستان کے جنگ کے پس منظر میں لکھی تھی جو معاید تاجپند کے موقع پر شائع ہوئی آپ کے سماعتوں کی نظر صاحب کی نظر خون اپنا ہویا پرایا ہو نسلِ آدم کا خون ہے آخر جنگ مجھرک میں ہو کے مغرب میں امنِ عالم کا خون ہے آخر بم گھروں پہ گرے کے سرحت پہ روح تعمیر زخم خاتی ہے جیت اپنے جلیں کے اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے پتہ کا جشن ہو کہ ہار کا سوک زندگی مئیتوں پہ روتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بخشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ تلتی رہے تو بہتر ہے آپ پر ہم سبھی کے آنگن میں شما جلتی رہے تو بہتر ہے برطری کے ثبوت کی خاطر ہوں بہانا ہی کیا ضروری ہے گھر کی تاری کیا مٹانے کو گھر جلانا ہی کیا ضروری ہے جنگ کے اور بھی تو میدان ہیں صرف میدانیں کشتوں خوہ ہی نہیں ہاصلے زندگی خیرت بھی ہے ہاصلے زندگی جنوں ہی نہیں آؤ اس تیرہ وقت دنیا میں فکر کی روشنی کو عام کر دیں امن سے جن کو تقویت پہنچے ایسی جنگوں کا احتمام کریں جنگ وحشت سے بربریت سے جنگ مرغافری سیاحت سے جنگ افلاس اور غلامی سے امن بہتر نظام کے خاطر جنگ بھٹکی ہوئی قیادت سے امن بیبس عوام کے خاطر جنگ چمہور کی خوشی کے لیے جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف امن اور امن زندگی کے لیے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بخشے گی بھوک و احتیاج کل دے گی شکریہ دھنے واد اببو بکت و شکریہ میں پھر سے اب آزاد ہاؤس کے امداد اللہ کو بلانا چاہوں گا وہ آئے رہے ہیں اسلام علیکم مہترم اساز اکرام اور جس صاحبان اور عزیز ساتھوں اسلام علیکم میں آزاد ہاؤس کی طرف سے آپ لوگوں کی طرف احمد فراس صاحب کی ایک حضر پیس ننا چاہتا ہوں ملائزہ فرمائیں سنا ہے لوگ اسے آگ بھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے لوگ اسے آگ بھر کے دیکھتے ہیں اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اسے بھی ہے شیرو شائری سے شگف سنا ہے اسے بھی ہے شیرو شائری سے شگف سو ہم بھی موجزے اپنے عمر کی دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات اسے چاند تختہ رہتا ہے سنا ہے رات اس سے چانچ تکہ رہتا ہے ستارے بامے پلک سے اتر کے دیکھتے ہیں سنا ہے رات سے راس سنا ہے رب تے اس کے خراب حالوں سے سنا ہے شام کو جنوٹ فیر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی سبستان سے مستثل ہے بحیش سنا ہے اس کی سبستان سے مستثل ہے بحیش سو اس کو بھی سرما پروز دھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں سو ہم بھی بہار پر اندام دھر کے دیکھتے ہیں سنا ہے آئینہ تنسال ہے جبیں اس کی سنا ہے آئینہ تنسال ہے جبیں اس کی جو سادہ دل ہے اسے بند سور کے دیکھتے ہیں سنا ہے اسے ایک بس ایک نگاہ سے لوٹتا ہے کافلہ دل کا جو رہ روائیں تو منہ کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے اس کی سبستان سے مستثل ہے بہشت مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں کسے نصیب کی بے پیرہن اسے دیکھے کسے نصیب کی بے پیرہن اسے دیکھے کبھی کبھی درو دیوار گھر کے دیکھے کہانیاں ہی سہی سب مبالگے ہی سہی اب اس کے شہر میں پھرے کے پوچھ کر جائیں پراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ شکریہ آمداد so now we have come to the end of poetry competition the participants have performed really well sorry to interrupt but can you please give one more chance to Nasser he was not open he was not able to open his camera earlier so please give him a second chance because we have already given one more chance to imamadullah provided the hod cco coordinators and the judges agree yes ma i request judges to please give one more chance to Nasser please thank you thank you thank you asmat maim gurajit maim ji amnay ddia marks nasir ko ji dr asmat jaha maim آپ بھی بتا دیجئے جی ہم نے مارک تو دے دی ہے آپ کو اسی وقت بولنا چاہیے سو by now since we have come to the end of our poetry competition but it will take some time for the judges ناسر اگر اوروں کی سہمتی ہے ناسر اگر کرنا چاہے تو کر دے مجھے کوئی اس میں آپتی نہیں ہے but I have already seen him and I have marked him adequately ہاں کی ہم چاہیں گے HOD میں جو لاسٹ میں اپنا سنرائے کی وہ نہرو ہاؤس کے ناسر کو ایک چاہتے ہیں تو ہم بالکل بلانا چاہیں گے otherwise ہم آگے بڑھیں گے راہلا کے ساتھ کچھ پرابلم آئی تھی تو ہم نے انہیں کافی وقت دیا تھا تو ہم دے سکتے ہیں ایک موقع انہیں بھی mom can I also request then because میری فرس پر رومنس تھی and my last three paragraphs میں آواز میں آئی ہے judges نے خود بتائی so now so I think it was possible for us to decide okay باقی چلیز کیا کہیں گے I think Taru کا کافی حد تک ہم لوگوں نے سن لیا تھا جی جی اسمت آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں Taru کا ٹھیک تھا disturbance اتنی زیادہ نہیں تھی mom actually last paragraph was full of soft tone تو اس لئے voice modulation ترہو جب بڑے کچھ بات کہہ رہے ہوں تو اس کو مان لینے چاہیے judges نے پہلے بھی کہا تھا میں آپ کے advisor کو بھی یہی جواب دے چکی ہوں آپ ایک ڈریکٹلی پیٹ فورم پہ نہیں سوال کریے وہ ہو گئی پر فورمانس اس کے رزلٹ بھی آ رہے ہیں ma'am کو بولی دی ہے اس کا ایک ساتھ ہے soro soro ma'am am available ma'am yes soro yes soro soro ma'am as you right you has rightly said it's dependent on the disease ma'am final this is the competition یہ کامپٹیشن ہے اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ مانے رکھتی ہے تو آپ کا ٹائم آیا تھا اور ٹائم آ کے چلا گیا ہے اب اس کو دوبارہ چانس نہیں دیا جاتا تو جیسا لیکن یہ ہو چکا ہے اب اس کو سیکنڈ چانس نہیں دیتے ہیں ادر ویسے کامپٹیشن پر اگر سیکنڈ چانس سب کو ملنے لگا تو پھر وہ کامپٹیشن نہیں ہے تو یہ ہے کہ اب ہو چکا ہے سب اس لیے آگے ہم سنجا مالے شکریہ and concerned people to please switch off your mic somebody's mic is on so it will take some time for the judges and the concerned authority people to wind up the result I would like to call Azra from Ansari House to perform something for us in the meanwhile Azra, over to you Assalamu alaikum I am going to listen to Sajdi Samasana وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کے زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اوچھی جبینوں پہ سجدے وہ سہرہ بیابا کی سینوں پہ سجدے علالت میں سجدے مسیبت میں سجدے وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگاتی رزخموں کی حالت میں سجدے وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے وہ راتوں کو خلوت میں معمور سجدے وہ لمبی رکاتوں سے مشہور سجدے وہ سجدے مہرز مددگار سجدے غموں کے مقابل لطردار سجدے وہ سجدوں کے شاقین قاضی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے وہ سجدوں کے شاقین غازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے مسیحہ کے آگے مدعوہ کے سجدے ندامت سے سرقم شکستہ سے سجدے رضا وال سجدے وفا وال سجدے عمل کی طرف رہے نمازی سجدے وہ سجدوں کے شاقین غازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے بہت بہت شکریہ 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 میری آواز آرہی ہیں جیدل شاہد آرہی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم اساتذائی کام صاحبان اور میرے علمی ہم نشینوں میں بھی آپ کے سامنے داگ دہلوی صاحب کے ایک غزل پیش کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں مطلعہ حاضر ہے تمہارے ختم ایک سلام کس کا تھا تمہارے ختم نیا ایک سلام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا وہ قتل کر مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہے یہ کام کس کا تھا وفا کریں گے نباہ گے بات مانیں گے وفا کریں گے نباہ گے بات مانیں گے تمہیں بھی یاد ہے کچھ یہ کلام کس کا تھا رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد رہا مقیم کون ہوا ہے مقام کس کا تھا مقیم کون ہوا miteinander مقام کس کا تھا نہ پوچھ گچھ تھی کسی کی وہاں نہ آؤ بھگت تمہاری بزم میں کل احتمام کس کا تھا تمام بزم جسے سن کے رہ گئی مشتاق کہو و تذکرائے نہ تمام کس کا تھا ہمارے خط کے تو پرزے کیے پڑھا بھی نہیں سنا جو تنے با دل وہ پیام کس کا تھا گزر گیا وہ زمانہ کہوں تو کس سے کہوں خیال دل کو میرے صبح و شام کس کا تھا خیال دل کو میرے صبح و شام کس کا تھا اگرچہ دیکھنے والے تیرے ہزاروں تھے اگرچہ دیکھنے والے تیرے ہزاروں تھے تباہ حال بہت زیر بام کس کا تھا تباہ حال بہت زیر بام کس کا تھا وہ کون تھا کہ تمہیں جس نے بے وفا جانا وہ کون تھا کہ تمہیں جس نے بے وفا جانا خیال خام یہ سودہ خام کس کا تھا انہی صفات سے ہوتا ہے آدمی مشہور جو لطف عام وہ کرتے یہ نام کس کا تھا غزل کا مقتہ ہے آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا ہر ایک سے کہتے ہیں کیا داغ بے وفا نکلا یہ پوچھے ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا یہ پوچھے ان سے کوئی وہ غلام کس کا تھا تمہارے ختمے نیا ایک سلام کس کا تھا تمہارے ختمے نیا ایک سلام کس کا تھا نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا شکریہ موسیقی اسلام علیکم سخن کے بعد دیوان آوار چاند سے آگے نکل گئے دیوان آوار چاند سے آگے نکل گئے حیرانہ دل کہیں بھی تیری انجمن کے بعد خوٹوں کو سی کے دیکھئے پچتائیے گا آپ خوٹوں کو سی کے دیکھئے پچتائیے گا آپ ہنگا میں جاگ اٹھتے ہیں اکثر گھٹن کے بعد غربت کی تھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دھوک غربت کی تھنڈی چھاؤں میں یاد آئی اس کی دھوک قدرے وطن ہوئی مجھے ترکے وطن کے بعد قدرے وطن ہوئی مجھے ترکے وطن کے بعد اعلان حق میں خط رئے دارو رسن تو ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دارو رسن کے بعد انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں انسان کی خواہشوں کی کوئی انتہا نہیں دوگز زمی بھی چاہیے دوگز کفن کے بعد دوگز زمی بھی چاہیے دوگز کفن کے بعد شکریہ بنیواد اشرف اور اب میں بلانا چاہوں گا ریا کو شکریہ گوتم اسلام علیکم آج میں آپ سب کے سامنے انامی کا امبر کے قویتہ پرسک کرنے جا رہی ہوں جس کے الفاظ کچھ اس طریقے سے ہے کبھی دریاں کے بھی تر بھی سمندر جاگ اٹھتا ہے ملے سمان ہی ریسا تو پتھر جاگ اٹھتا ہے مہربانی ہو سکی تو مقدر جاگ اٹھتا ہے محبت جن کو ہوتی ہے مقدر روٹ جاتا ہے مصافر سنگ جو چلتا سفر میں چھوٹ جاتا ہے دلوں سے کھیلنے مت دو کبھی نادان لوگوں کو کھلونا کانچ کا ہے یہ کی اکثر چھوٹ جاتا ہے کھلونا کانچ کا ہے یہ کی اکثر چھوٹ جاتا ہے نظر بھر دیکھ لوں اس کو دعا دن رات کرتی تھی مگر ظاہر نہیں دل کے کوئی جذبات کرتی تھی یہی تھا پیار شاید چاند تاروں سے اکلے میں وہ میری بات کرتا تھا میں اس کی بات کرتی تھی جو کانوں تک نہیں پہنچے وہی الفاظ مت ہونا جسے دل جان نہ پائے کبھی وہ راز مت ہونا ہے ممکن گلتیوں سے گلتیوں کا بھی تو ہو جانا مجھے تم کچھ بھی کہہ لینا مگر ناراض مت ہونا مجھے تم کچھ بھی کہہ لینا مگر ناراض مت ہونا جو تم جاتے ہو تو سکھ کے سبھی آدھار جاتے ہیں پکت تم تک ہماری زندگی کے دوار جاتے ہیں ضرورت ہی نہیں اس جیت کی جس میں نہیں ہو تم تمہارے ساتھ کے خاطر چلو ہم ہار جاتے ہیں تمہارے ساتھ کے خاطر چلو ہم ہار جاتے ہیں اگر تم بھی نہیں ہم سے تو پھر ہم بھی نہیں تم سے کوئی خوشیاں نہیں تم سے کوئی گم بھی نہیں تم سے انر سے کد کو اپنے خود بڑھانا جانتے ہیں ہم زیادہ تو نہیں تم سے مگر کم بھی نہیں تم سے زیادہ تو نہیں تم سے مگر کم بھی نہیں تم سے شکریہ جیتا ہے جو ساتھ کمار سیدین حظ پر شانت جوات میں اہیسا اس فحانی شاہ براحب اور سایدن کرنے یا دنسان میں سایدن ہوتا میں آپ کو اس کی شئر ساتھ کرنے یا دنسان سادک جاوید ایک بار مشاہرہ ہو رہا تھا اور دلچسپ کو پلکت کچھ جائے ایک بار مشاہرہ ہو رہا تھا اور ایک مسلم صبوت استاد اٹھے اور انہوں نے طرح کا مصرہ دیا اور وہ کیا تھا کہ چمن سے آ رہی ہے بوے کباب مصرہ تھا چمن سے آ رہی ہے بوے کباب بڑے بڑے شائروں نے طبع آزمائی کی لیکن کوئی گرہ نہ لگا سکا ایک شائر نے قسم خواہی کہ جب تک گرہ نہ لگائیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے چنانچہ دریہ کے کنارے نکل جائے کرتے تھے وہ ہر صبح اور اونچے آواز سے الاپتے تھے چمن سے آ رہی ہے بوے کباب کیا الاپا کرتے تھے چمن سے آ رہی ہے بوے کباب ایک روز ادھر سے ایک کمسن لڑکا ادھر سے گزرا تو شائر نے جیسے ہی یہ کہا چمن سے آ رہی ہے بوے کباب پڑھا تو لڑکا بول اٹھا کسی بلبل کا دل جلا ہوگا تو کچھ شیر ایسا بنا چمن سے آ رہی ہے بوے کباب کسی بلبل کا دل جلا ہوگا شائر نے باپ پڑھا اور یہی لڑکا بڑھا ہو کر جگر مراد آبادی کے نام سے مشہور ہیا تو ان کی آپ چاہیں تو ایک نظم ڈیشن لیے ان کی مشہور غزل ہے ایک لفظ محبت کا ادنا فسانہ ہے ایک لفظ محبت کا ادنا یہ فسانہ ہے سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے سمٹے تو دل عاشق پھیلے تو زمانہ ہے یہ کس کا تصور ہے یہ کس کا فسانہ ہے جو عشق ہے آنکھوں میں تسبیح کا دانہ ہے دل سنگ ملامت کا ہر چند نشانہ ہے دل سنگ ملامت کا ہر چند نشانہ ہے دل پھر بھی میرا دل ہے دل ہی تو زمانہ ہے وہ اور وفا دشمن مانیں گے نہ مانا ہے سب دل کی شرارت ہے آنکھوں کا بہانہ ہے شائر ہوں میں شائر ہوں میرا ہی زمانہ ہے پترت میرا آئی نا خدرت میرا شانہ ہے بہت لمبی غزل ہے یہ تو میں مکتہ پڑھوں گا آنسو تو بہت ہے آنسو تو بہت سے ہیں آنکھوں میں جگر لیکن آنسو تو بہت سے ہیں آنکھوں میں جگر لیکن بند جائے سو موٹی ہے رہ جائے سو دانہ ہے بند جائے سو موٹی ہے رہ جائے سو دانہ ہے جائے سو دانہ ہے آنکھوں میں شائر رہا ہوا سو دانہ ہے میری آواز جا رہی ہے مجھے سو دانہ ہے جی آپ کے آواز جا رہی ہے سو دانہ ہے مجھے سو دانہ ہے میرا ناوہ اسرا رہمان ہے میں انساری ہاؤس سے ہوں ایک موٹیویشنل سومگ ہے اس کو گانے جاری ہوں تو زندہ ہے تو زندگی کی جیت پر یقین کر اگر کہیں ہے سورگ تو اتارے لا زمین پر تو زندہ ہے یہ غم کی اور چار دن ستم کی اور چار دن یہ دن بھی جائیں گے غزر غزر گئے ہزار دن کبھی تو ہوگی اس چمن پہ بھی بہار کی نظر اگر کہیں ہے سورگ تو اتارے لا زمین پر ہماری کار واقع منزلوں کا انتظار ہے یہ آنڈھیوں یہ بجلیوں کی پیٹھ پر سوار ہے دعا قدم ملا کے چل چلیں گے ایک ساتھ ہم دعا قدم ملا کے چل چلیں گے ایک ساتھ ہم اگر کہیں ہے سورگ تو اتارے لا زمین پر زمین کے پیٹے میں پلی اگن پلے ہیں زلزلے ٹکیں نہ ٹک سکیں گے بھوکے روگے کے سورا جے گے مصیبتوں کی سر کچھن چلیں گے ایک ساتھ ہم مصیبتوں کی سر کچھن کچھن چلیں گے ساتھ ہم اگر کہیں ہے سورگ تو اتارے لا زمین پر بری ہے آگ پیٹے کی بری ہے دل کے داغ یہ نہ دب سکیں گے ایک دل بنیں گے انقلاب یہ گیریں گے ظلم کے محل بنیں گے پھر نبی نگھر اگر کہیں ہے سورگ تو اتارے لا زمین پر شکریہ شکریہ عزدہ رحمان شکریہ بیٹے اب پس ریزلٹ کچھ ہی منٹ میں آنا ہے تو آپ پہلے کہکشاں مہم سے ان کے ایکسپریشنز کے لیے ان کو کیونکہ ان کو اتظار نہیں کرانا ہے اور اس کے بعد کچھ ہری بیٹے اب میری آواز آ رہی ہے جی مام آپ کے آواز آ رہی ہے سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے اتنے اچھے کارکرم میں مجھے بلایا اور مجھے اتنے مجھے سننے کو ملی اور یہ ایک بہت اچھا دن تھا میرا کہ اتنے اچھی طرح سے کبیتاؤں کو یہاں پر سب نے پرستود کیا یہ بات الگ ہے کہ تھوڑا سا دستوربنس تھا آن لائن کی وجہ سے کہیں آوڈیو اور کہیں ویڈیو جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا لیکن وہ ساری چیزیں بہت زیادہ مائنے نہیں رکھتی ہیں مائنے رکھتا ہے کہ آپ نے ٹل سے اس میں حصہ لیا میں سبھی جو لوگ جن لوگوں نے حصہ لیا اور جن لوگوں نے اتنے دھائرے سے سنا اور ہم لوگوں کو موقع ملا کہ ہم نے آپ لوگوں کا ٹالنچ جو ہے وہ یہاں آن لائن دیکھا تو اس کے لئے میں آئیو جن لوگوں کو اور سنچالکوں کو خاص کر کے جو ہمارے دو سنچالک لگاتار ہم لوگوں میں تارتم میں بنایا ہوئے ہیں میں ہم لوگوں کو بجھائی دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا سنچالن کیا اور جس کی وجہ سے ہم لوگ لگاتار جوڑے رہ سکتے اور اس قویتہ آٹھ پرتیوگیتہ کا آئیڈیا جو ہے وہ آپ لوگوں کا بہت اچھا تھا کیونکہ قویتہ لکھنا ایک الگ بات ہے اور قویتہ کو پڑھنا ایک بلکل الگ چیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسی بات کا خیال رکھا کہ قوی نے جو لکھا ہے اس کو پاٹھک نے اور وقتہ نے کس طرح سے سنچا ہے اور اسے پرشکت کیا ہے تو قویتہ کا ایک ایک شبد جو ہوتا ہے وہ اندر سے ہماری سنبیدناؤں کو کہیں چھو جاتا ہے اور یہ ہی چیز جو ہے وہ اس کے پڑھنے کے ترحیقے پر نیر بھڑتے ہیں یعنی ہم جو کچھ احساس کرتے ہیں انبہو کرتے ہیں اگر اسے اچھی طرح پڑھا جائیں تو تبھی وہ ہماری بھامناؤں کو جگہ پانے میں سکشم ہو پاتا ہے تو میں نے دیکھا کہ بہت اچھا لہجہ بھی ہے ہمارے ویدیارتیوں کے پاس اور پرسطورتی کا ایک اچھا ترحیقہ بھی ہے تو انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ سبھی کو بدھائی دوں گی ریزلٹ میں کون پرکم ہے دیتی ہے دیتی ہے یہ تو ایک الگ بات ہے پر آپ لوگوں کا جذبہ جو ہے وہ قابل تعریف ہے کہ آپ لوگوں نے اس کارکرم میں اتنے دھائرے کے ساتھ جو ہے وہ لگتار آپ بنے رہے اور اتنی اچھی کفتاؤں کا پارٹ کیا تو ایک بار پھر سے میں آئیو جکوں کا خاص طور پر نواد کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں پر اپنی کچھ بات کر سکتا ہوں شکریہ کہ تینکیو سو مچ مام جی اب میں گوجیت مام کو بلانا چاہوں گی کہ وہ آئیں اور اپنا ایکسپیرینس یا جو بھی انہیں لگا وہ بچوں ہم سبھی کے ساتھ شیئر کیجی اور ایک سپیشل ریقیسٹ میری طرف سے گوجیت مام سے اور کہکشا مام سے بھی ہے کہ دو نوں کویتریہ یہاں موجود ہیں I think Asmat بھی Asmat بھی پویٹیس ہیں تو اگر ایک ایک قویتہ تو سب سے بنتی ہے جی مام جی مام جی مام چہکشا مام سے شروع بات کرتے ہیں جی جی بلکل گوٹم چہکشا مام آپ سے گزارش ہے اور ہمارا دپارٹمنٹ چاہتا ہے آپ سے ہمارے دپارٹمنٹ سب ہی لوگ ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے کی یہ قویتہ کی ایک پرتی ہوگیتہ تھی تو اگر آپ بھی کچھ سنا دیں تو بہت اچھا محور بن جائے گا تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور ایک قویتہ سنا کے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کیجئے میں مازرک چاہوں گی میں اس پر کہوں آپ کو کہ میں قویتہیں نہیں لکھتی ہوں تو اس لیے قویتہ پارٹ پرتی ہوگیتہ میں آپ مجھے اس بار شما کریے گا اور میں نے کوئی اچھی سی قویتہ پارٹ اپنے لیے تیار بھی نہیں کیا ہے اس لیے آپ مازرک دے مجھے آپ دو چار لائن آج پڑھ دیجئے میں چاہوں گی گرجیت کو سنوں اور اسمت کو سنوں تو مازرک کے ساتھ شکریہ تو نیشانت آپ جی 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 گرجیت مرہ پیز پیز آپ ہمیں دو لائنیں سنا دیجئے مرہ جو لایگ مرہ مرہ پیز پیز گرجیت مرہ پیز میں 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 مرہ کو ساتھ ہاتیوں کبھی مرہ میں پیز they are sort of very indulgent دانا داکرس کی فساحت و کلاب دارت من آنم کی من دانم جی I agree میں تو آج بلکل شکر کی طرح آئی تھی اور وہ بھی اچھی بہت شکر گزاروں کہ مجھے تباسو میم نے کہا کہ آپ آجائیں کوئی شاید کوئی جیج نہیں تھے but anyway I enjoyed my afternoon it was a lovely afternoon and آپ لوگوں سے ویسے تو بہت as a coordinator بہت بات ہوتی دیتی لیکن آج آپ لوگوں کا talent دیگھنے کو ملا تو میں بلکل کچھ ایسے لکھتی بلکل لیوں ہاں کوئی ایسا کوئی رسپاونس کرتی ہو اگر کوئی آس پاس کچھ ہو رہا ہوتا ہے like you know like all thing poetry is also contextual کچھ آس پاس گھٹرا ہوتا ہے تو آپ کو لکھتا ہے it's very it's very spontaneous I don't write like that so اس طرح سے میں لکھتی ہو that's وہ تو تو تبستو میم کی ضرورہ نوازی ہے میرے خیال سے ہم اسوات میم سے کہہ سکتے ہیں professor گر جیت ہم نے سنا ہے آپ کو آپ بہت اچھا لکھتی ہیں تو میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو کچھ سنائیں ایسے نہیں میرا تو بہت چلو ابھی آپ کہہ رہے تھے تو actually ہر چیز نا context میں ہے ایسے نہیں ہوا کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میں ایسی دیکھ رہی تھی اب کیوں کہ آپ لوگوں نے اگر آپ کو دیکھ رہا تو دوزار تیرہ میں we all know that Nirbhaya case happened right so in a group that we were all in somebody wrote something and I wrote in response to that and the person Vinod Rhaena Ji I don't know if you he's know more now but he had quoted you know اس jab Nirbhaya case hua اس کے بعد janvary آئی اور پہلی janvary کو کوئی بھی ایک دوسرے کو happy new year نہیں کہنا چاہتا because nothing was seeming happy you know at that point of time so he had written he had quoted فیض تو میں ایکشلی میل نکال رہی تھی تو انہوں نے وہی کہا تھا Vinod Rhaena Ji had written that you know یہ داغ داغ جالہ یہ شب غزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی آرزو لے کے چلے تھے یار کی مل جائے گی کہیں نہ کہیں قلق کے دشت میں تاروں کی آخری منزل اور پھر انہوں نے انگریزی کی تھی اور انہوں نے لکھا تھا کہ with the brave girl having just been cremated you know one doesn't feel like saying happy new year but with the brave girl just cremated on the dawn of this new year it is difficult to prefix the word happy instead the words of the legendary Fahyaz Ahmed Fahyaz say it all so Vinod Rhaena Ji had quoted this and I had responded to this تو وہ میں سنا دیتی ہوں چار اگر آپ لو کہیں تو تو کیونکہ انہوں نے لکھا یہ وہ سہر تو نہیں تو میں نے لکھا سیاہ رات میں چمکتے چاند کا شباب اپنی جگہ اور بند گلی کے آخری مکان کا چراغ اپنی جگہ اس آنے والی خوبصورت سہر کا انتظار اپنی جگہ اور ہماری آج کی جدو جہد اپنی جگہ بے شک یہ وہ سہر نہیں جس کا ہم سب کو انتظار ہے پر سہر کا ہوا کچھ گمان سا تو ہے یہ سڑکوں پہ اترا جنہجون یہ نارے یہ آوازیں اس شور میں دبا کہیں امید کا مدھم گان ساتو ہے so this i just responded to Vinojji who was quoting so i don't know لیکن ہمیشہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو رسپونڈ میں کر دیوں اپنے حساب سے لیکن یہ میری ڈائیری تک ہی میدود ہوتا ہے کبھی ایسے نہیں میں نے سنا ہے but anyway since you requested so thank you Tabasumim and thank you for inviting me to this wonderful session i think i enjoyed listening to everyone اور یہ بھی دیکھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا جب ایک ہی ایک تو پویم نہیں ہوتا پویم ہوتا ہے خیر جب بہتر لوگوں نے بولا ہم نے تین بار شیکسپیر کو بھی سنا شاید ہے نا the world's a stage دو بار تو دونوں میں آپ کو فرق پتا چلا ہوگا تو اس طرح کی competition میں یہ ہوتا ہے جب دو لوگ ایک ہی you know ایک ہی piece کو چوز کر لیتے ہیں تو پھر competition بہت زیادہ evident ہو جاتا ہے and then of course you know only one would win اسی طرح وہ قیفی کا there were two people who said میرے ساتھ ہی چلنا ہے تو اس میں بھی آپ کو فرق دکھا ہوگا اور ہم لوگ جب ہم شوتا کی طرح دیکھتے ہیں تو ہمیں خود سمجھ میں آتا ہے poetry as we all know is meant to be enjoyed it's meant to be expressed تو وہ تو expressive medium ہے اور مجھے لگتا ہے سب لوگوں نے expression تو خیر کبھی کا تھا لیکن آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے execute کیا تو اس کے لئے سب کو مبارک بات and I enjoyed my evening thank you very much for having me مجھے جتی سی سمجھ ہے یعنی as a listener میں نے جیسے سمجھا میں نے اس سے ساب سے number دی ہیں لیکن سب نے بہت اچھا کیا thank you very much and congratulations thank you thank you so much thank you thank you gorgeet gopal اسمت meham کو بلالیجے اور ان کے expressions کے ساتھ ان سے رزید کے لئے بی پیز ریکویس کر لیے so even gorgeet meham we also loved listening to you so thank you ma'am thank you very much so now i would like to call asma jaha meham but before that i would like to read a few lines so may the excitement of today enthuse you may its enchantment surround you and may the fellowship that we share create happy memories and smiling magical moments so now we invite this esteemed personality to grace us with a few words and also announce our result of today's session thank you ma'am over to you ma'am asma jaha ma'am thank you gautam for being so generous i don't deserve all that praise and we would also love to listen to your poem too so this has become a very special sunday afternoon for me and i'm very happy that you have invited me and i'm excited to see the talent the faculty is full of potential and it was wonderful to see the students performing and this was a recitation competition so the performance element is very important some of the students knew what are the requirements of such an event so they gave attention to that but some of the students were just reading so you need to practice and during pandemic you know we also got an opportunity to develop some of our skills especially the technical skills so now since technologically you have become more advanced you can join courses which are available online so i would tell you about there are many free courses which are available on Coursera so if you are seriously interested in poetry especially in appreciating a poem or composing a poem you do this course it is a very good course sharpened vision is the title of the course and you can join it for free and if you want to get certification only then you know you have to pay the fee otherwise you know you can complete the whole course for free then you know if we talk about the quality of the competition you know it was a very good competition most most of few have done very well the selection of poems was really good and we know that in a competitive event we everyone cannot be a winner but everyone who has participated is a winner all right I don't consider myself a poet but off and on you know I indulge in some casual ramblings okay so during the pandemic there were many occasions during the pandemic you know when I was deeply touched by the tragic events which we had to witness so I wrote a poem about the pain of the migrants we witnessed that how so many people had to bear the pain of migration during the pandemic so I would like to share this poem with you the title is the cry of a migrant I am a lonely migrant wandering for ages in search of home my history inscribed in the sculptures of Ajanta and Allura my story buried in the ruins of Arapa and Mohanjudaro my my rough hands carved soft cradles to put your children into a blissful sleep my rustic imagination created imposing tomes and high minarets as my tired body rested near the gutters my practiced hands molded the hours to eliminate the darkness from your lives my party my hunger overshadowed with such ease by the splendid glory of your magnificent growth exulting in your happiness I forgot the pain inflicted on me for ages and I labored tirelessly happy to see the fruits of my labor flourishing firm in my faith and believing that your story is my story but now when I am bleeding to death why can't you hear my bootless cries if my story is your story why are you silent when I am bleeding let me just open this file and okay so in the Hindi language category ma'am sorry to interrupt sorry to interrupt ma'am but could you open your switch on your camera too actually I am using mobile for everything alright so I think if I am audible it should be okay okay ma'am okay ma'am you are audible it fine ma'am yeah I'll see if I can just a second please can you see me now sorry ma'am no okay then let it be I think it's okay if you can hear me yeah ma'am we can hear you ajmal house in hindi language second position has gone to azad house and the third place has gone to zakir house is that clear can you repeat ma'am aapki awaz beach me chali gai ti okay the first position has been obtained by ajmal house second position has been obtained by azad house and the third position in hindi language has been obtained by zakir house okay yes ma'am yes okay now let's move on to the english language category in the english language first position has been obtained by mujib house second position has gone to ajmal house and the third position has been obtained by yansari house then in the urdu language just a second please first position has gone to say aden house and second position has gone to ansari house and third position is i think there are two houses who have got equal marks so the third position is shared by gandhi house and mujib house okay okay ma'am i hope you were able to hear yes ma'am yes 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 ma'am now we can see you too video is ma'am so my best wishes and congratulations to all the winners and thank you dr tabas som dr gurjeet and professor nahit jahur sahiba for inviting me thank you so much thank you thank you ma'am thank you ma'am for your precious time and enlightening words so uh tabas so ma'am should i yes yes okay so on behalf of our entire team my sincere thanks to almighty for making today's event a grand success thanks to all dignitaries i would like to extend my heartfelt gratitude to the chief guests and my and jury members dr kekasha saad dr asma jaham and dr gujji who have spent their busiest time gracing the occasion your thoughts have enlightened us all we feel immeasurable gratification in thanking our hod professor naheed zahur cca coordinators tabaswam naki tabaswam naki ma'am thank you very much you did practice and you did a lot time this event you handled it you did very good and dr raizakhan nss program officer dr ruhi fatima and dr arith mohammad thanks to all the speakers for adjourning the event today also these events cannot happen overnight the wheels start moving about a week ago we have been fortunate to be supported by an active organizing team of ansari and sayyadeen house and our house coordinators dr ajeet kumar dr mohammad zubair dr and dr mohammad tanvir a very special thanks to our viewers you have been a wonderful audience and we hope you enjoyed all the performances and the hard work of all the participants and finally i would end this event by thanking each and every member who have who has spent who has been a part of these cca events and made these activities possible even in the online mode sorry for any kind of technical glitches jury members and everyone but so far this week has been a great journey of learning and enjoyment thank you so much everyone for lending your ear to brought him kumar and nishat safi my co-host thank you if you allow me thank you so much i have my house advisors my children who was our presenters team thine